السلام علیکم فرینز ویلکم ٹو ویلی سیون ٹی وی گئیز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گارڈن پائپ منفیکچرنگ بزنس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس کاروبار کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس بزنس کے لیے آپ کو ٹوٹل کتنی انیویسمنٹ چاہیے اس بزنس کو رنگ کرنے کے لیے کتنے مشینیں آپ کو درکار ہوں گی کتنی مین پاور چاہیے ہوگی اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس بزنس کی مارکٹ میں کتنی ڈیمانڈ ہے اس بزنس کو سٹارٹ کرنا کتنا آسان ہے یہ بزنس کس طرح کے لوگ کر سکتے ہیں اور کس طرح کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اس بزنس کو شروع کرتے ہیں تو آپ کتنا کما سکتے ہیں یہ سب کچھ آج ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے اگر آپ گارڈن پائپ منفیکچرنگ کا بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دینے کی کوشش کروں گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ بزنس آپ کر سکتے ہیں یا نہیں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا گارڈن پائپ منفیکچرنگ کا کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ گارڈن پائپ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ پائپ تعمیراتی سنت بجلی ایریگیشن کے علاوہ باغات میں پودوں کو پانی دینے وارٹر ڈسٹریبیوشن اور گھروں میں تو یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت سارے پرپس کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ مختلف سائز رنگ اور فکشنالیٹی میں آتی ہے اگر آپ اس کو منفیکچرنگ یونٹ شروع کر کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت منافع بخش کاروبار ہوگا کیونکہ یہ ایک ایور گرین بزنس ہے گارڈن پائپ بیسکلی تین قسم کی ہوتی ہے ہوس بریٹ پائپ سیکشن پائپ اور گارڈن پائپ ہوس بریٹ جو پائپ ہوتی ہے یہ زیادہ تر انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے اور سیکشن پائپ زیادہ تر کھیتوں میں استعمال ہوتی ہے اور گارڈن پائپ کا تو آپ کو پتا ہے گھروں باغات اور کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے لوکل مارکٹ کو دیکھنا ہے کہ وہاں سب سے زیادہ کونسی پائپ کی ڈیمانڈ ہے پھر اس حساب سے پائپ منفیکچرنگ یونٹ پرچیز کرنا ہے چلے اب بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے پی وی سی گارڈن پائپ کی منفیکچرنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں رو مٹیر کونسا چاہیے کتنے مشینیں چاہیے تو اس کے لئے بیسکلی آپ کو ایک مشین چاہیے جسے گارڈن پائپ ایکسٹرودر مشین کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو تین اور چھوٹی چھوٹی مشینیں چاہیے جنہیں سکرابر گرینڈر پی وی سی ہائی سپیڈ میکسر اور کمپریسر مشین کہا جاتا ہے رو مٹیریلز میں آپ کو چاہیے پی وی سی ریزن سی پی ڈیبلو آئل کچھ سٹیبلائزر کیمیکل اور کلر پگمٹ اور اس کے علاوہ پائپ کی ٹرانسپرینسی کو ختم کرنے کے لئے کیلشم بھی یوز کیا جاتا ہے اس مین کہ آپ اگر مختلف کلر ڈیزائن میں پائپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیلشم یوز کرنا ہوگا جسے اوپیک پائپ کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے منفیکچرنگ پروسس کی تو سب سے پہلے رو مٹیریلز کو میکسر مشین میں ڈالا جاتا ہے تاکہ تمام انگریڈینس ایکولی میکس ہو جائیں اس میں اپروکس 20 سے 25 منٹ تک میکس کیا جاتا ہے میکس ہونے کے بعد ایک ٹرے میں رو مٹیریلز کو کلیکٹ کیا جاتا ہے پھر اس رو مٹیریلز کو ایکسٹوڈر مشین میں ڈالا جاتا ہے اور اس مشین کا مین کام ہوتا ہے رو مٹیریلز کو میلٹ کرنا اور اس رو مٹیریلز کو آگے فلو کرنا ایکسٹوڈن پروسس ہونے کے بعد اس رو مٹیریلز کو آگے ڈائی ہیڈ سے نکالا جاتا ہے اور پھر آگے ایک وارٹر ٹینک میں فلو کروایا جاتا ہے تاکہ اس کا ٹیمپریچر ریڈیوس ہو اور پھر آگے پائپ پر پرنٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد فائنل سٹیج پہ پائپ کی کوئلنگ کی جاتی ہے کوئلنگ کے بعد پیکچنگ کا پروسیس ہوتا ہے تو یہ اس کا منفیکچرنگ پروسیس ہے اب بات کرتے ہیں اس پلانٹ کو لگانے کے لیے آپ کو کتنی ایریا کی ضرورت ہوگی تو اس پلانٹ کو لگانے کے لیے آپ کو منیموم دو ہزار سکوئر فٹ ایریا کی ضرورت ہوگی اور یہ پلانٹ تری فیز کنکشن پہ چلے گا یہ نورمل گھریلو میٹر پہ نہیں چل سکتا ہے اگر اس کی پروڈیکشن سپیڈ کی بات کی جائے تو یہ ایک گھنٹے میں ایک سو کیجی تک مال پریڈیوز کر سکتا ہے اگر اس بزنس میں پروفٹ مارجن کی بات کی جائے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مارکٹنگ آپ کی سیل آپ کا رو مٹیریل آپ رو مٹیریل کس کوالیٹی کا اور کس پرائز پہ پرچیز کرتے ہیں اور اس کی علاوہ برینڈ ویلیو بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اگر میں آپ کو موٹا موٹا بتا دوں تو پر کیجیز پچاس سے ساٹھ روپے پروفٹ مارجن رہتا ہے اس پلانٹ کو چلانے کے لئے منیمم آپ کو ایک مشین اپریٹر اور پانچ بندے لیور کے طور پر چاہیے ہوں گے اس پلانٹ کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو وہ مشین کے سائز اور آٹومیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا سب سے چھوٹا پلانٹ پندرہ لاکھ روپے سے شروع ہوتا ہے اور آگے آپ جتنا بھی جا سکتے ہیں یہ پلانٹ آپ کو لاہور، فیصل آباد، گجرانوالا، پشاور، کراچی سے ایزلی مل جائے گا اور رو میٹیریل بھی جہاں سے آپ مشین خریدیں گے وہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ میرے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو اسی آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حفیظ موسیقی